بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا ہمارے گسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ جب گسل کر رہی ہوں تو پرندوں کے نظر مجھ پر پڑے وہ بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا وقت گزرتا رہا ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی مرد کے ساتھ مشکول تھی اسے بہت دکھ ہوا اور اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا وہاں اپنا کاروبار شروع کر لیا اللہ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے روز افضوں کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سرکردہ شہریوں میں شمار ہونے لگا یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک رسائی بھی حاصل کر لی ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی پولیس نے مجرم کا سراغ لگانی اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی وہ شخص جو اپنی بی بی چھوڑ کر آیا تھا اس نے دیکھا کہ ایک شیخ کا کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بہت تعظیم کرتا ہے لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتا ہے اور پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتا اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچھ لے جائیں وہ شخص فورا کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا جان کی امان ہو تو عرض ہے کہ آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے جب تحقیق کی گی تو مال مسرکہ اسی شیخ سے برامد ہوا کوتوال نے حیرانی سے کہا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس شیخ بھی ایسا کر سکتے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا اس نے کہا میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عمومن نیک نہیں ہوتے